دیش کے معصوم بچے جو سکول کو جاتے ہیں دیش کے پدان منطری سے پوچھ رہے ہیں کہ پدان منطری جی آپ نے ہم نارے کتابوں پر پینسل پر پین پر اٹھرہ فیصد جی ایس چی کیوں لگا دیا کہ اجولہ یوجنا کے سیلنڈر جو دو ہزار پندرہ میں خیمتیں تھیں وہ ڈبل ہو گئی آج اس دیش کا مزدور موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے اس کی تنخواہوں میں صرف باویس فیصد اضافہ ہوا ہے مگر پرائیس آف ایسنشل فوڈ آئیٹم سے پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے پی ایل ایف ایس سروے کہتا ہے کہ فورٹی ٹو پرسنٹ سے آج فورٹی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ نوجوان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں دیش کے پدان منطری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ نے آٹھ سال میں دیش کے اکانومی کو برباد کر دیا اسی لیے آپ نے اگنی ویر کو لایا اور اگنی ویر دیش کے نوجوانوں کو مخدر بنا کر دیش کی سرکشہ سے آپ نے کھلوار کیا ہے ایک پرسنٹ لون اضافہ ہو گیا جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمانی گرا دیا مجھ پر میں موڈی سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیش کی ماں آپ سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کے معصوم بچوں کو دودھ اور انڈے سے کیوں محروم کر کے رکھ دیا دیش کا وہ ٹرک ٹائور جو نوجوان ہے آپ سے سوال کر رہا ہے اس کے اس کی آمدنی دو ہزار چودہ سے نہیں بڑی مگر اس کے خرچے ڈبل ہو گئے دیش کا وہ پلمبر موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ وہ دو سال سے بیروزگار ہے کوویڈ نائنٹین سے خرزوں میں ڈوب چکا اور ایک گیس کا سلنڈر بھی خرید نہیں سکتا موڈی سرکار سے دیش کی پچاس فیصد آبادی جو نوجوانوں کی ہے وہ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم پچاس فیصد تو ہیں مگر اٹھائیویں سیست بیروزگار کیوں ہیں آپ نے ہمارا مخدر بیروزگار کیوں بنا کر رکھ دیا وہ آج دیش کے آنگنواڈی ورکر موڈی سرکار سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم سالے چار ہزار روپیے مہانہ میں کیسے زندگی گزاریں گے اور ساتھی ساتھ ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم فرنٹ لائن ورکر بن کر رہے ہیں دیش کی مائیں آپ سے سوال کر رہے ہیں موڈی سرکار سے کہ اجولہ یوجنا کے سیلنڈر جو دو ہزار پندرہ میں خیمتیں تھیں وہ ڈبل ہو گئی آج وہ خیمتوں کو ریفل نہیں سیلنڈر کو ریفل نہیں کرا سک رہی ہیں سر آج غریب گھروں کی مہلائیں دیش کے بدان منطل سے سوال کر رہی ہیں کہ جو کاؤسٹ آب بیسک گروسریز تھا وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ کیوں ہو گیا موڈی سرکار کو اس کی خبر ہے یا نہیں آج اس دیش کا مزدور موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے اس کی تنخواہوں میں صرف باویس فیصد اضافہ ہوا ہے مگر پرائیس آف ایسنشل فوڈ آئیٹم سے پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے سر دیش کا غریب جو آج بھوکا سو رہا ہے وہ دیش کے بدان منطری موڈی سے پوچھ رہا ہے کہ میں رات میں اور میرے بچے بھوکے سوتے ہیں مگر دیش میں دو سو پندرہ بیلینر پیدا ہو گئے کب تا غریب کا پیسہ بیلینر کو جائے گا وہ غریب موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے دیش کا نوجوان موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوں میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا اور میری اس میں اضافہ ہوتا ہے پیل ایف ایس سروے کہتا ہے کہ فورٹی ٹو پرسنٹ سے آج فورٹی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ نوجوان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کیا موڈی سرکار جانتی ہے کہ نرے گاہ میں فینینشل یہ ٹو میں آٹھ مہینے میں نووت ملین لوگ کام کر رہے ہیں کیا یہ ایکانومی اچھی ہے یا ایکانومی کی بربادی کو بتاتا ہے کیوں آپ نے اب تک پندرہ ریاستوں کو چار ہزار سات سو کڑو پی وقعہ نہیں دیا ننڈے کا سر وہیں پر ایک فوجی ٹوٹے دل کے ساتھ دیش کے بدانمنطری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ نے آٹھ سال میں دیش کے ایکانومی کو برباد کر دیا اسی لیے آپ نے اگنی ویر کو لایا آج وہ سپاہی کا دل ٹوٹا ہوا ہے جس نے اپنی جوانی چین اور پاکستان کے فوجوں کے خلاف آنکھ آنکھے دال کر کھڑا ہوا تھا آپ نے ایکانومی کو برباد کر دیا اور اگنی ویر دیش کے نوجوانوں کو مخدر بنا کر دیش کی سرکشہ سے آپ نے کھلوار کیا ہے دیش کے معصوم بچے جو سکول کو جاتے ہیں دیش کے بدانمنطری سے پوچھ رہے ہیں کہ بدانمنطری جی آپ نے ہم نے کتابوں پر پینسل پر پین پر اٹھرہ فیصد جی ایس چی کیوں لگا دیا سر دیش کے ایکانومک ایکسپرٹ پدانمنطری سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے قانون بنایا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس ٹو اور سکس پرسنٹ کے درمیان ہوگا آخر کیوں وہ سین پرسنٹ ہو گیا ڈیولیو پی آئی ففٹین پرسنٹ ہو گیا سر دیش کے چالیس کو غریب سے غریب دیش کے بدانمنطری کو کھل کر جواب دے رہے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں کہ انفلیشن کرپشن کے برابر ہے وہ چالیس کو غریب دیش کے بدانمنطری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار میں اور یو پی آئی کی سرکار میں کوئی فرق نہیں ہے انفلیشن ان کی نظر میں کرپشن ہے سر دیش کے غریب ادمی جو نائنٹی فائی فیصد ایف بیز میں دالتے ہیں وہ دیش کے بدانمنطری سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کے غلط فیصلوں سے سیونٹ پرسنٹ انفلیشن کی وجہ سے وہ تری پائنٹ فائی پرسنٹ پرائنم ان کو لاس ہو رہا ہے سر وہیں پر دیش کے غریب بدانمنطری سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آٹھا بسکٹ ٹوٹ پیس کم خرید رہے ہیں دیش کے وہ لوگ جو خرضوں پر گھر اور گاڑی لیے تھے وہ ان کے ایک پرسنٹ لوگ اضافہ ہو گیا کیونکہ آپ کی طرف سے غلط پالیسیوں کے وجہ سے آر بی آئی نے زیرو پائنٹ نائن پرسنٹ بڑھایا تو بینکس نے ایک پرسنٹ بڑھا دیا اس دیش کا کسان موڈی سرکار سے پوچھ رہا ہے کہ اکتیس پیسے کے لیے مجھے ایسیٹ بینک آف انڈیا انو سی نہیں دیتا ہے مگر آپ کی سرکار نے ایسے بڑے ویڈی فالٹروں کو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو چالیس کار روپیے آپ نے رائٹ آف کر دیئے بیڈ لون کے لیے دیش کا غریب دیش کے بدان منطری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر وہ کون سا بڑا سرمایہ دار ہے جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے چودہ ہزار کور دیا جاتا ہے بارہ ہزار کور دیا جاتا ہے ان پی اے ہوتا ہے یہ کب تک یہ سکام ہوگا دیش کو بے خوب بناتے رہیں گے سر ایف ڈی ریٹس زیرو پائنٹ ون پسنٹ ریزن بٹ بینکس اس میکنگ میں ختم کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فینانس منسٹر نے کسی ایک بجٹ سپیچ میں ایک شیر پڑا تھا یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ فینانس منسٹر صاحبہ آپ نے غریبوں کے چراغ کو گل کر دیا آپ نے دولت مندوں کی ہوا میں زافہ کر دیا آپ نے غریبوں کے راستے پورے بن کر دیئے اور شاہ سر شاعر نے صحیح کہا تھا دیش کے پدان منطری کے بارے میں کہ جو کہتا تھا تارے تارے توڑ کر لاؤں گا جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمانی گرا دیا مجھ پر سر یہ ان کی پالیسی ہے سر کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ ان کی پالیسی سر ختم کریں دیئے ختم کریں یہ موڈی سرکار کی پالیسی ہے دیکھ لیجئے سر سب پچاس ایم پی بیٹے ہیں ان کو پرائز رائز سے مطلب نہیں ہے مگر دیش کی جنتہ کا حق روز سمجھئے غصہ سمجھئے آپ کو سمجھنا پڑے گا آج غریب مایوس ہے سرکار سے thank you